علم سیکھنے سکھانے اور اس کی نشرو عشاءت یعنی اس کو پھیلانے کا کام بھی کرنا چاہیے آپ زندگی کے جس بھی عمر میں پچاس سال کے آپ ہو چکے ہو تب بھی آپ کو علم سیکھنا چاہیے سانٹھ سال کے ہو تب بھی آپ کو علم سیکھنا چاہیے ہمارے ہاں آج کل مسئلہ یہ ہے بڑے بزرگوں سے جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا ان کو قدار ہے قرآن پڑھنا سیکھ لو اس عمر میں تو کیا ہوگیا صحابہ چالیس پہتالیس سال کے عمر میں مسلمان ہوئے قرآن سیکھ لیا انہوں نے قرآن یاد کر لیا ہے ٹھیک ہے ان کی زبان عربی تھی آپ بھی کوشش سے سب یاد کر سکتے ہو میں ایک جملہ کہتا ہوں ہمارے ہاں لوگ سب سیکھ لیتے ہیں لیکن قرآن پڑھنا نہیں سیکھتے کیوں کیونکہ قرآن کو ضرورت نہیں سمجھتے ہیں موبائل کو ضرورت سمجھتے ہیں دکان کو ضرورت سمجھتے مکان کو ضرورت تو سب لے لیتے سب سیکھ لیتے قرآن کو ضرورت نہیں سمجھتے اس لئے قرآن پڑھنا سیکھتے ہی نہیں اور ویسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں کتنے افسوس کی بات تو علم سیکھیں اور اگر سیکھ لیا ہے تو سکھانے کی کوشش کریں تمہیں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے اور اگر یہ کام آپ دونوں کام نہیں کر سکتے نہ سیکھ سکتے نہ سکھا سکتے تو کیا کریں علم کو پھیلانے کا آپ اپنے آپ کو ذریعہ بنا لیں اللہ نے آپ کو اگر مال دیا ہے تو کیا کریں کسی بچے کی کفالت کرنے کسی بچے کو آپ پڑھا دیں کسی استاد نے کسی عالم نے کوئی کتاب لکھی ہے کوئی تفسیر کسی بھی طرح کی دینی کتاب لکھی ہے آپ اس کی کتاب کو پرنٹ کروا دیں چھپوا دیں اس کو بھی سواب ملے گا آپ کو بھی سواب ملے گا امام شافی رحمہ اللہ اتنے بڑے عالم لیکن وہ علم اپنے پاس نہیں رکھا بلکہ اپنے طلبہ کی ایک ٹیم تیار کی اور وہ ٹیم ایسی تیار ہوئی کہ ایک نام اس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تھا کہ جو اپنے استاد امام شافی سے بھی بڑھ کر کے امام مند ہے ہم اور آپ کو بھی چاہیے علم سیکھیں سکھائیں اور علم کی نشر و اشاعت میں اپنا حصہ ڈالیں کیونکہ ہماری شریعت کی یہی تعلیم ہے اور ہماری شریعت کہتی بھی یہی ہے کہ علم سیکھو سکھاؤ اور اس کو سماج میں دوسرے لوگوں تک پھیلانے کی کوشش کرو تو یہ واقعہ جو امام شافی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا تھا یہ واقعہ اور اس کے ذریعے دس اہم نصیحتیں آپ کے سامنے پیش کی گئیں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سنی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیل قطع فرمائے اللہ رب العالمین سے دعا ہے